اس ٹوٹوری میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ آپ لوگ کس طرح اپنے پروجیکٹس میں جو پکچرز آپ لوگ یوز کر رہے ہیں جو سٹاک امیجز آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کی لائٹس کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک موی پوسٹر اپن کیا ہے and that's the house موی پوسٹر and this is what I've done اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو امیج ہے old house kind of image ہم لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو dark کیا ہے اگر میں یہاں پہ آپ کو اس کی original stock image دکھاؤں تو یہ وہ image ہے جو کہ میں نے استعمال کی ہے اور ہم لوگوں نے اس کو night view جو ہے اس کا وہ بنایا ہے تاکہ ہم لوگ اس کو اپنے پروجیکٹ میں استعمال کر سکیں اور اگر میں یہاں سے اس حصے کی لائٹس آن کروں so it's gonna look like this alright original dvd buy کی ہے اور اس کو آپ لوگ وہاں سے جو کر رہے ہیں اس جو جو تو ہم لوگ یہاں پہ اپنے کیبورڈ سے alt press کریں گے make sure کہ آپ کی یہ جو house layer ہے یہ select ہے اور میں یہاں پہ ہمارے پاس ہی جو new adjustments layer کا جو icon اس پہ click کروں گا اور یہاں سے میں levels کو click کروں گا اپنے alt button کو release کیجئے اور use previous layer to create clipping mask کو چیک کیجئے تاکہ آپ جو level کی layer upload بنائیں گے اس کو ہم لوگ اس image کے ساتھ clip کریں گے so gonna press okay اب یہاں پہ ہم لوگ level کی adjustment کر کے جس میں کہ ہم لوگ نے dvd1 میں پڑا ہے ہم لوگ اس image کو ڈال کر سکتے ہیں زیادہ light کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ ہمارے پاس جو output level ہے اس کا سلائیڈر ہے جو کہ 255 پہ اس وزت میں یہاں پہ click کروں گا اور میں ڈرگ it about here تو یہ تقریباً جو ہے یہ dark ہو چکی image اور اس کے بعد میں یہاں پہ ہمارے پاس جو input level ہے اس میں ہمارے پاس black اور gray slider ہے تو میں gray slider کو white کی طرف پہ موو کروں گا and that's done well depend کرتا ہے آپ لوگوں کی picture پہ کہ آپ لوگوں کی picture کس طرح کی ہے اور آپ لوگ اس کو کتنا dark کرنا چاہتے ہیں so for me it's fine i'm gonna press okay and i can turn on the lights so اس چھوٹے سے short tutorial میں ہم لوگوں نے سیکھا ہے کہ آپ لوگ کے سرح جو d images ہیں ان کو night میں convert کرتے ہیں اور ہم لوگوں نے یہاں پہ ہم ص Lublin کرتا ہوں and we can see ہم لوگ نے یہاں جسد کو blend کیا ہے اور ہم لوگ نے اس image کو استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ نے ایک اور image جو ہے اس کا استعمال کیا ہے اور ہم滿 دونوں کو blend کر کے اس کی یہاں پہ جو space ہے وہ بنائی ہے اور ہم لوگ نے اس کے بعد اس میں یہاں پہ کچھ lights hat کی ہیں اور ہم لوگوں یہاں پہ ایک آئی ایفیکٹ بھی شامل کیا ہے اب ہم لوگوں نے اس پروجیکٹ میں یہ جو پیچھے آئی کا استعمال کیا ہے جو کہ میں یہاں پہ ہم تمہوں کو پلوز کر کے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد اس کی جو ہم لوگوں نے لائٹس ایڈ کی ہے وہ دکھاتا ہوں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ جو آنکھ ہے اس کو بھی اس طرح ہم لوگوں نے ڈارٹ کیا ہے اور اگر میں آپ کو اس کی اوریجنل سٹاکی میج دکھاؤں تو ہمارے پاس یہ image ہے جو کہ ہم لوگوں نے بنائی ہے جبکہ یہ اس کی original image ہے جس کا سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس طرح اس کے اندر ایک picture add کیا ہے اس کے eyeball میں اور یہاں پہ کچھ textures کا ہم لوگوں نے استعمال کیا ہے اس کے اوپر ایک grungy look دینے کے لئے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو یہاں پہ اپنے project میں add کیا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے dark کیا ہے تو اس طرح بہت سے چیزوں کی collection کر کے آپ لوگ بہت سے اچھی جنہیں بنا سکتے ہیں in photoshop cs3 i will recommend you کہ اگر آپ لوگ یہ تمام techniques سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ photoshop black well training کو اس کو buy کیجئے اور اس میں موجود تمام tutorials کو آپ لوگ view کریں تاکہ آپ لوگ photoshop کو professionally استعمال کر سکیں اپنے project کے لئے